بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آئی ہاپ آپ سب خیریت سے ہوں گے سو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بہت زیادہ مزیدار تندوری چکن نگٹس کی ریسپی ان چکن نگٹس کا ٹیسٹ تھوڑا سا ڈیفرنٹ اور سپائسی ہوگا میں آپ کے ساتھ ساری ٹپس اور ٹرکس شیئر کروں گی جس سے آپ کے یہ جو نگٹس ہیں وہ بہت زیادہ کرسپی اور کرنچی بنیں گے تو بینا ٹائم ویسٹ کیے آئیے چلتے ہیں ریسپی کی طرف تو چکن نگٹس بنانے کے لئے یہاں پہ میں نے چوپر کا یوز کی ہے اس چوپر کے اندر میں ایڈ کرنے لگی ہوں چکن بونڈلیس جو کہ میں نے تقریبا ہاف کے چھی لیا ہے اگر آپ کے پاس چوپر نہیں ہے تو یہ والا سٹپ آپ مکسی میں بھی کر سکتے ہیں اب میں یہاں پہ ایڈ کرنے لگی ہوں ایک بریڈ کا سلائس ریڈ کا سلائس سے ایڈ کرنے کے بعد اب میں کچھ یہاں پہ سپائسیز ایڈ کروں گی جو آپ کے کچن میں ایزیلی اویلیبل ہوں گی تو سب سے پہلے میں یہاں پہ ایڈ کرنے لگی ہوں تقریباً ون ٹیبل سپون چکن پاوڈر اگر آپ کے پاس چکن پاوڈر نہیں ہے تو آپ چکن کیو بھی یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں اب میں یہاں پہ ایڈ کرنے لگی ہوں ہاف ٹیبل سپون لہسن کا پاوڈر اور ہاف ٹیبل سپون ہی میں یہاں پہ یوز کرنے لگی ہوں ادرک کا پاوڈر اگر آپ کے پاس پاوڈر فارم میں نہیں ہے تو آپ کٹا ہوا ادرک لہسن بھی یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں ساتھی میں یہاں پہ ایڈ کرنے لگی ہوں ہاف ٹی سپون کالی مرش کا پاوڈر ٹیسٹ کے لیے یہاں پہ میں میکس ہرپس کا یوز کر رہی ہوں جو کہ میں نے بالکل تھوڑے سے لیے اب میں یہاں پہ نیکس ایڈ کرنے لگی ہوں ہاف ٹی سپون مسٹر پاوڈر اگر آپ کے پاس مسٹر پاوڈر نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں میں یہاں پہ بیکنگ پاوڈر ایڈ کر رہی ہوں جو کہ میں نے بالکل چٹکی بھر لیا ہے اور اب میں یہاں پہ ایڈ کرنے لگی ہوں نمک ہسپیس آئے کا تو نمک ڈالتے ہوئے آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ جو نیکس سمشت سوسز یہاں پہ ایڈ کروں گے اس میں بھی نمک موجود ہوتا ہے کیونکہ ہم فلیور تندوری رکھ رہے ہیں تو یہاں پہ میں ایڈ کر رہی ہوں تندوری مسالہ جو کہ میں نے یہاں پہ لیا ہے تندوری مسالہ سے ایک دم ہمارے چکن نگٹس کا ٹیسٹ بلکل چینج ہو جائے گا اب میں ایڈ کر رہی ہوں سوسز تو سب سے پہلے میں ریڈ چلی سوسز کا ایڈ کر رہی ہوں جو کہ تقریبا میں نے لیا ہے ہم اس کا کور لگائیں گے اور اچھا سا اس کا پیسٹ بنا لیں گے یعنی اس کو اچھے سے پیس لیں گے تو آئیے چلتے ہیں نیکسٹ اپ کی طرح تو یہ دیکھیں میں نے چوپر میں اس کو اچھے سے چوپ کر لیا اور یہ کیما ٹائپ جو ہے وہ بن چکے دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ کتنا زیادہ زبردست پیسا ہے اب اس کو چاہیں تو آپ آدھے گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھ دیں تاکہ یہ تھوڑا سٹیبل ہو جائے اس کے بعد ہم اس کو نگٹس کی شیپ دیں گے تو آئیے چلتے ہیں نیکسٹ اپ کی طرف تو سب سے پہلے آپ نے اپنے ہاتھوں کو آئل سے اچھے سے گریز کر لینا ہے تاکہ یہ آپ کے ہاتھوں میں چھپ کرنا اور جو بھی شیپ آپ نگٹس کی دینا چاہتے ہیں آپ اس طریقے سے دے سکتے ہیں یہ آپ کے اپنی چوائز ہے تو اسی طریقے سے میں باقی کے تمام نگٹس بنا لوں گی ٹھیک ہے نگٹس بنانے کے لیے اگین میں اس کو فورٹی منٹس کے لیے فریزر میں رکھوں گی تو بہت ہی ایزی ریسپی ہے آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے یہ آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آئے گی آپ چاہیں تو اس کو بنا کے ایک مہینے کے لیے سٹور بھی کر کے رکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کی شیپ اس طرح سے ہے تو آئیے چلتے ہیں نیکسٹ اپ کی طرح تو یہاں پہ کوٹنگ کے لیے میں نے میدہ لیا ہے میدہ کے اندر میں ایڈ کرنے لگی ہوں سوڑی سی کارل میرچ ٹیسٹ کے لیے ہم نے جو جو انگریڈینٹ یہاں پہ مسالہ ڈالنا ہے وہ صرف ہم ٹیسٹ کے لیے ڈال رہے ہیں اور میں نے تھوڑا سا یہاں پہ ایڈ کی ہے چکن پاورڈر چکن پاورڈر ایڈ کرنے کے بعد میں یہاں پہ ایک انڈے کا یوز کر رہی ہوں اور اس کو اچھے سے پھینٹ دیں گے اس طرح سے چلے چلتے ہیں نیکسٹ کی طرف اور نگٹس بناتے ہیں تو سب سے پہلے یہ انڈے والا جو مکسٹر ہم نے سلوری سا بنایا ہے اس کے اندر ڈپ کریں گے پھر ہم اس کو ڈپ کریں گے بریڈ کرمز کے اندر اور اچھے سے بریڈ کرمز کی ہم کوٹنگ کریں گے اس طرح سے جیسے میں نے اس نگٹس کی کی گئے ٹھیک ہے باقی کے بھی نگٹس کی میں اسی طریقے سے کوٹنگ کر لوں گے پہلے سلوری میں اور پھر بریڈ کرمز میں تو دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے سبردستے بریڈ کرمز اس کے اوپر لگ چکے ہیں آئیے اب اس کو آئل میں فرائی کرتے ہیں تو آئل کو میں نے آلریٹی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا آئل کی جو آنچ ہے وہ میڈیم لو ہے فلم آپ نے لو ہی رکھنی ہے اگر آپ ہائی کر دیں گے تو یہ اوپر سے تو کرسپی اور گولڈن ہو جائے گا لیکن اندر سے جو نگٹس ہیں وہ ہمارے کچھے رہ جائیں گے تو آپ نے ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہے اگر آپ ان چیزوں کا دھیان رکھیں گے تو آپ کے جو چکن نگٹس ہیں کندوری سٹائل میں ٹیسٹ میں وہ بہت ہی زبدست بنیں گے تو اب آسہ آسہ ان کی ہم سائٹ چینج کریں گے ایک سائٹ سے تو یہ تھوڑا سا کوک ہو گئے باقی میں سائٹ اس طرح سے چینج کروں گی تو اس پروسیجر میں آپ کو تقریب بن لگ جائیں گے پانچ سے آٹھ منٹ کے لیے آپ نے پانچ سے آٹھ منٹ کے لیے نگٹس کو اچھے سے فرائے کرنا ہے تو یہ دیکھیں ما شاء اللہ سے کتنا زبدست ہمارے چکن نگٹس کا گولڈن کلر آنا سٹارٹ ہو گیا یہ دیکھیں اب اس کو ما شاء اللہ سے ایک سے دو منٹ کے لیے فرائے کروں گے اور بہت ہی ٹیسٹی چکن نگٹس تندوری سٹائل میں بالکل فرائے ہو چکے ہیں اب ہم اس کو آئل سے نکالیں گے تو بہت ہی احتیاط سے اور بہت ہی دھیان سے آپ نے آئل سے نکالیں اور باقی کی بھی چکن نگٹس رہے گئیں وہ میں اسی طریقے سے فرائے کر لوں گی دیکھیں ما شاء اللہ سے کتنے زبدست اس کا کلر آیا اب اس کو ہم ڈش آؤٹ کریں اس طرح سے تو آئیے چلتے ہیں اب اپنی فائنل لپ پہ تو ما شاء اللہ سے یہاں پہ ہمارے زبدست سے تندوری سٹائل میں چکن نگٹس بلکو ریٹی ہوگی جس کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں اپنی پسند کی کسی بھی ساؤس کے ساتھ کسی بھی چٹنی کے ساتھ یہ آپ کی اپنی جوائے سے آپ ان چکن نگٹس کو بنا کے رکھیں پھر آپ ان کو فریز کر دیں جب آپ کو چاہیے ہو آپ بنائیں اور انجوائے کریں تو اگر آپ کو یہ میری سپر اور ایزی ریسی پی پسند آئی ہے تو پلیس میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو میری لیٹس ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملیں میں ملوں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیئر اور اللہ حافظ